اسلام علیکم لیڈیز اینڈ چینٹرنمن امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج پانچوہ روزہ ہے آج پانچوہ روزہ ہے اور روزوں کی روٹین تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ٹائمنگ آکے پیچھے ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں سے ایک اپ شپ نہیں لگا سکا آپ لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات آپ لوگوں کو روزے مبارک آپ لوگوں کو جو لوگ ترابی پڑ رہے ہیں ان سب کو ترابی مبارک آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی اچے سٹی کے حوالے سے اور این او سی کے حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسے الوٹیز ہیں جن کے پاس جن کو پلوٹ الوٹ ہوئے ہیں اور ان کو بیچاروں کو یہی نہیں پتا کہ این او سی کے بغیر پلوٹ نہیں بکھ سکتا ابھی حال فی الحال میں میرے پاس کئی پلوٹ ایسے کوٹ ہوئے جن سے جب میں نے این او سی کی ڈیمانڈ کی تو ان کے پاس این او سی نہیں تھی تو میں اس ویڈیو کے حوالے سے سب الوٹیز سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کر لیں اگر آپ کے پاس این او سی نہیں ہے تو آپ کائنلی این او سی اپلائی کریں اور این او سی کے بغیر پلوٹ کسی کو مت بیچیں این او سی کے بغیر اگر آپ پلوٹ بیچتے ہیں تو این او سی ایک تو چار سے چھے مہینے لگاتی ہے اور آپ کو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کو پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے جو بھی پلوٹ لے گا اگر آپ بولیں گے کہ این او سی نہیں ہے اور وہ آپ سے آپ کا پلوٹ مارکٹ سے دو تین لاکھ روپے کم ملے گا بتیس لاکھ والی چیز وہ آپ سے تیس یا انتیس لاکھ روپے کی خرید لے گا اور آپ جب این او سی اپلائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی این او سی میں تو پانچ سے چھے مہینے لگیں گے اس کے پاس پانچ سے چھے مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ آ جائے گا آپ کے پلوٹ کو اور اچھے دام میں بیچنے کا اور وہ تھوڑے سے معقول سے پیسے دے کے آپ کے پلوٹ کا مالک بن جائے گا یا وہ آپ کو ٹین پرسن پیمنٹ دے دے گا یا وہ آپ کو بیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ پیمنٹ دے دے گا اور اگر آپ کو کوئی فل پیمنٹ دے دے تو پھر چانسیس ہیں کہ آپ یہ چانس لے سکتے ہیں وہ بھی ضرورت کے تحت میں مشورہ یہی دوں گا سب الوٹیس کو کہ آپ لوگ اپنی این او سی اپلائی کریں این او سی جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس دن کے ریٹ کے مطابق آپ اپنا پلوٹ بیچیں اس سے پہلے بلکل مت بیچیں ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جی وزار میں اور بھی بہت سارے یوٹیوب کے چینل ہیں مارکیٹ میں اور بھی دوست ایسے ہیں جنہوں نے یوٹیوب کے چینل بنائے ہوئے ہیں میرے بہت موجز لوگ ہیں وہ میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں کچھ دوست میرے ایسے ہیں جو کہ جناب علی صرف مارکیٹ میں نیگٹیف نیوزز پھیلاتے ہیں اور میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مارکیٹ میں اتنی نیگٹیوٹی نہیں ہے جتنی بھائی جان آپ لوگ پھیلاتے ہیں ہاں لوگ مشکل کے وقت اپنی پروپرٹی سیل کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے لیکن آپ اگر ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بس دی بیج دو بیج دو پروپرٹی میں کچھ نہیں رکھا تو میں تمام ویورز کو تمام اپنے بہن و بھائیوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس مارکیٹ میں جن کے پاس کروڑوں روپے کے پولز ہیں کروڑوں روپے کے پولز ہیں اور ان کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں اور وہ مارکیٹ میں نیگٹیوٹی پھیلا کر آپ کا پلوٹ سستہ خریدنا چاہتے ہیں آپ گھبرا کر اپنا پلوٹ بیچ دیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا چار یا چھ مینے بعد مارکیٹ ویریٹ دس دس پندر پندر لاکھ روپے بڑھ گئے ہیں تو دوستو ایسا ہوتا ہے میں نے 2003 کی تیز مارکیٹ دیکھی ہے میں نے 2013 کی تیز مارکیٹ دیکھی ہے اب 2023 کی تیز مارکیٹ دیکھنے کا ٹائم آیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم ضرور دیکھیں گے 2016-15 میں بھی بزار ڈی ایچ ای سٹی کا بہت تیز تھا اور ڈی ایچ ای سٹی کے بزار میں اتنی تیزی تھی کہ چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے کا ریٹ ایک دن میں بڑھ جائے کرتا تھا دیکھیں دوستو اگر آپ لوگ خبروں پہ نظر رکھتے ہیں تو آپ لوگ کو ضرور پتہ چلا ہوگا کہ امریکہ میں دو بینک جو ہیں وہ بینک رپٹ ہو گئے ہیں بینک ہی برباد ہو گئے ہیں بینک ہی لوگوں کو پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں لوگ بینکوں سے ہی اپنا پیسہ نہیں نکلوا پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سوت پر بینک میں پیسہ رکھا ہوا تھا 22% 25% کے چکر میں بینک کہاں سے پیسے لے کے آئے گا جو آپ لوگوں کو ادا کرے گا 22% 20% جو وہ دے رہا ہے آپ لوگوں کو وہ کہاں سے آپ کو ادا کرے گا ultimately وہ بھی کوئی بزنس کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے وہ آپ پروپٹی نہیں لے رہے ہیں بینک تو پروپٹی لیتا ہے آپ پروپٹی میں انویسمنٹ نہیں کر رہے ہیں بینک پروپٹی میں انویسمنٹ کر رہا ہے بینک مارکٹ میں انٹری بھی لے رہا ہے مارکٹ سے ایکزٹ بھی ہو رہا ہے اور دو بینک امریکہ میں ڈیفالٹ کر گئے ہیں تو پاکستان تو ویسے ہی کنٹری ڈیفالٹ چل رہی ہے تو آپ لوگ کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے ہے پاکستان کے بینک جو ہیں وہ سیف ترین ہے یہ میرا میسیج ان لوگوں کے لیے ہے جو بینکوں میں پیسے فکس کروا کر انٹرس کھا رہے ہیں دوستو میرے بھائیو بہت جلدی آپ لوگ یہ وقت ضرور دیکھو گے کہ آپ کے جو بینک میں پیسے فکس پڑے ہوئے ہوں گے وہ پیسے آپ لوگ کو نہیں ملے گی البتہ پروپرٹی ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ اس مشکل وقت میں پروپرٹی بیچ کر اپنا گزارہ اپنا روزگار چلا سکے ہوئے تو میں اس ویڈیو سے آپ سب سے آج مخاطب ہوں آج میں ریٹس ریٹس کی کوئی بات نہیں کروں گا مارکٹ میں نیگٹیوٹی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ویسے ہی مارکٹ میں نیگٹیو نیوزیز پھیلارہے ہیں ایون میرے بھائی میرے بروکر دوست لوگ جو ہیں وہ یہ خبریں پھیلارہے ہیں لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا اب دوبارہ سے ذکر کرتا ہوں ان کے پاس بڑے بڑے پولز ہیں ان کے پاس لوگوں کے کروڑو روپے کا اساسہ ہے اور وہ ان لوگوں کو ڈی ایچ سٹی میں بائنگ کروا رہے ہیں خاص طور پر ایک سو پچیس میں دو سو گز کے اندر تین سو گز کے اندر مارکٹ ٹوٹل اوور آل جو پینک کا شکار ہے اتنا مارکٹ میں پینک نہیں ہے جتنا پینک پھیلائی جا رہا ہے تو دوستو آپ لوگ سوچ سمجھ کر ڈیسیزن لیں اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دکھائی تھی کچھ دن پہلے جس میں کافی سارے کبوتر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چھوٹا سا دھماکہ ہونے پر وہ سارے کبوتر اڑ گئے تھے اور اس کے بعد جب وہ آ کر دوبارہ بیٹھنا شروع ہوئے تو جو سب سے پہلے آ کر بیٹھا اس کے پاس چگنے کے لیے سب سے زیادہ دانے تھے اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس چینل پر آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی اور دوستو ایسا ہے کہ گولڈ جو ہے وہ دو لاک پندرہ دو لاک دس ہزار روپے تولہ چل رہا ہے اور مجھے اب اس سے ڈر لگنے لگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ کی پرائیس یہاں سے کریش کرے گی ڈالر جو ہے جو دو سو پچھتر اسی روپے یا دو سو نبی روپے جو چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈالر بھی آرٹیفیشلی اوپر گیا ہے اور یہ آرام سے کسی بھی دن نیچے آ جائے گا اور پروپرٹی ایک ایسی چیز بچتی ہے دوستو جو کہ سیف اینڈ سیکیور ہے آپ کو ہر حال میں ہر طرح سے بچا سکتی ہے اور آج تک بچاتی ہی آئی ہے اور آپ لوگ ڈیسیزن نہیں لے رہے ہیں اس میں آپ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں بہت سارے دوست ایسے ہیں دوست احباب ایسے ہیں جو کہ مجھ سے ریٹس پوچھتے ہیں مجھ سے وہ چیزوں چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر پچیس پچاس ہزار پہ آ کر رک جاتے ہیں تو میں ان لوگ کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پچیس پچاس پر ضرور رک جاتے ہیں لیکن آپ اگر ڈیسیزن نہیں لیں گے تو انشاءاللہ میں بڑا بول نہیں بولتا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایکسپیرینس کیے ہیں اور بہت لوگوں کو پانچ پانچ سات سات لاکھ روپے بڑھ کر پھر وہی چیز لیتے دیکھا ہے جو چیز ان کو آنے پانے مل رہی تھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ ابھی آپ ڈیسیزن بالکل مت لیں جس دن مارکٹ میں آگ لگ جائے گی جس دن مارکٹ میں دو دو چار چار لاکھ ریٹ اوپر چلا جائے گا پھر آپ کی تنگی بھی دور ہو جائے گی آپ کے پاس پیسے بھی آ جائیں گے اور جو چیز آج پچیس کی چھبیس کی مل رہی ہے وہی چیز آپ ستائیس اٹھائیس کی بھی لینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے وہی چیز آپ تیس لاکھ کے لینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو ابھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہر چیز مہنگی لگ رہی ہے ہوتا ایسا ہے مارکٹ کی پریکٹیس ہی ایسی ہے بزار اگر ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہا ہو تو ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مارکٹ اور نیچے جائے گی بھائی یہ پچیس لاکھ والی چیز بیس لاکھ کی نہیں ہوگی آپ کسی بھی پرچی پر لکھو اور اس کو جے میں رکھ لو اور اگر وہ چیز نیچے آ جائے تو وہ پرچی نکال کر اور مجھے بھیجنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی ایسا کیوں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا جو پچاس لاکھ والی چیز ہے وہ پچیس ملک میں نہ ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے اور اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے حالات خراب ہیں آخری بات کر کر ویڈیو بہت لمبی ہو گئی پتہ نہیں آپ لوگوں سے پوری دیکھی جائے گی یا نہیں دیکھی جائے گی برحال آخری بات کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے حالات خراب ہیں اور یہ ملک جو ہے وہ ڈیفولٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جناب علی اس ملک میں انویسٹر نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے اس کو میں ریچیکٹ کرتا ہوں آپ کی ایسی تھنکنگ کو ایسی سوچ کو جو خبروں میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہ صرف روٹی کا ایک رکھ ہے دوسری طرف سے روٹی جل رہی ہے یا پک رہی ہے یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اور یہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن کچھ پک کچھ اور رہا ہے دکھایا کچھ اور جاتا ہے آپ لوگوں کے گھر کے پاس جو مین روڈ ہے آپ اس مین روڈ پر جا کر کھڑے ہو جائیں یا وہاں ایک کرسی رکھ کر بیٹھ جائیں اور دس منٹ کا ٹائم آپ اپنے آپ کو دیں اس دس منٹ میں آپ دیکھیں کہ وہاں سے لینڈ کروزر کتنی گزرتی ہے وہاں سے پرادو کتنی گزرتی ہے وہاں سے ٹیوٹا گاڑیاں کتنی گزرتی ہیں اور وہاں سے ہونڈا سیوک کتنی گزرتی ہے دس منٹ میں آپ اس کو لکھیں اور دس منٹ بعد خود اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ میں نے دس منٹ میں اتنی اتنی یہ گاڑیاں دیکھی ہیں تو جس ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں جس ملک میں معاملات ناساز ہوتے ہیں وہاں ایسے کروڑوں روپے کی اربو روپے کی گاڑیاں دس دس منٹوں میں آپ کے سامنے سے نہیں گزر جاتی ہیں یہ سری لنکا نہیں ہے یہ پاکستان ہے یہاں کی عوام کے پاس بہت پیسہ ہے وہ نکال نہیں رہے کیونکہ ان کے کچھ مشن اور چل رہا ہے تو اس مشن کا حصہ بنے آج آپ ڈیسیزن لیں ڈیسیزن لینے میں فائدہ ہے ڈیسیزن نہ لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے صرف نقصان کریں گے آپ اپنے پیسے کو گھر پہ رکھ کر ڈی ویلیو کر رہے ہیں تو اس کو ڈی ویلیو مت کریں اس کی ویلیو بنائیں اس کو پروپٹی میں ڈالیں یا اس کو کسی فائنانشل اسٹیٹیوٹ میں ڈالیں یا اس کو کسی اور چیز میں کنورٹ کر لیں اس پیسے کو کہیں لگا لیں اور میں کیونکہ پروپٹی کا میرا کام ہے تو میں سب سے زیادہ ریکومنڈ پروپٹی کو کروں گا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویلیو پسند آئے گی اگر ویلیو پسند آئے تو اس ویلیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ لائک کرنے سے کسی بھی ویلیو کو لائک کرنے سے اس ویلیو کو آپ پرموٹ کرتے ہیں آپ جتنا میری ویلیو کو پرموٹ کریں گے یہ اتنے ہی زیادہ لوگوں میں پھیل جائے گی اور زیادہ لوگوں کے پاس جائے گی اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں گے اور اگر میں نے پتے کی یا کام کی کوئی بھی ایک بھی بات اس ویلیو میں کر دی ہے تو وہ پتے کی اور کام کی بات ان کے پاس بھی پہنچ جائے گی جو آپ کے لائک کرنے کی وجہ سے اس ویلیو کو دیکھیں گے ملتے ہیں اگلی ویلیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور سب الوٹیز نو سی اپنی اپلائی کر لیں این او سی کے بغیر ڈی ایچ اے پلوٹ ٹرانسفر نہیں کرتا اور آپ کا پلوٹ اونے پونے بکے گا تو اپنا پلوٹ اونے پونے بیچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پروپٹی بہت محنت سے بہت جد و جہد کر کے ہمارے بزرگوں نے یا آپ کے بزرگوں نے بنائی ہوگی تو آپ جنابے والی اس پروپٹی کی قدر کریں اس پروپٹی کی خدمت کریں اپنی چیز اپنے دستاویز پورے کریں اس کے بعد آپ اس کو فور سے لگائے اللہ حافظ